السلام علیکم میں ہوں زیشان عباس ایک نئے ویلوک کے ساتھ اس وقت ہم کیوڑا کی مہننکل روڈ سے بزر رہے ہیں جو کسیدھا راستہ روڈ سیمٹ کی طرح جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے یہ پہاڑ کیوڑا کے جو بارشوکی وجہ سے آپ کرین ہو گئے ہیں ایسے تو گرمی میں یہ کچھ پہاڑ ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ گرین ہے فیلحال بہت وصلہ ہے اس وقت ہم نے اپنی نورڈ سیمٹ کی طرح رہایا ہیں یہ سامنے ایک مسجد ہے یہ امامر کا کسید سکین ہے کافی پرانا ہے اور بڑا مشہور ہے یہاں کا یہ ساتھ اتربار بھی بنا ہوا ہے ہم نے روڈ ٹیمٹ کی طرح روان دوائیں گوسم بھی اچھا ہے اور میرا وائی بی آر جی ہمارے ساتھ ہمیشہ ویڈیو میں ہوتا ہے کیونکہ میں زیادہ ٹرائیول اسی پر ہی کرتا ہوں اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ یہ روڈ کا بیس ٹھوڑا سا خراب ہے بیچ میں یہ فواز چودی صاحب کے دور میں اس کی منظوری ہوئی تھی لیکن انہوں نے صرف آدھی سڑک بنائی ہے اور تقریباً یہ پانچ سو میٹر کا ٹوٹائی انہوں نے بیسی چھوڑ دی ہے یہاں سے انتائی ہیوی ٹرائفک گزرتی ہے یہاں سے جب سمجھاتا ہے سیمٹ جاتا ہے نیک ہے ٹوٹر ہیوی گاڑیاں سے یہاں سے آکے پکی سڑک شروع ہو چکی ہے یہ بنا دیا ہے وہ اتر نہیں بنائی میں آپ کھوڑا کے ہی ویو چک کریں جو رنورڈ کی طرح راستا جا رہے ہیں اس آگا ہوں رنورڈ روڈ میں اس وقت وہی میرے سائٹ پہ ہے ٹوٹی وی کا بوستر ہے یہ اس کی پیڑک چھوڑ رہے ہیں اس کی پیڑک چھوڑ رہے ہیں نیک ہے ٹوٹی سامنے الکاسا ویو نظر آ رہا رہا ہے ڈیڈورٹ سیمڈ فیکٹری کا یہ سامنے کیوڑا کے اس وقت سب سے گولاند پاہر ہیں جو ڈیڈورٹ سیمڈ میں موجود ہیں یہاں پہ اکثر پیرا گلائیٹر آجے ہیں جو اپنی یہاں پہ آکے پیکٹس کرتے ہیں کئی دفعہ موسیقی یہ دیکھیں ڈیڈورٹ سیمڈ کا بورڈ ہے یہ جو رفتہ رائے شیٹ پہ جا رہا ہے یہ در فیکٹری کی طرح جاتا ہے اور یہ راستہ جو نیچے کی طرح جا رہا ہے یہ آگے جا کے قانونی کی طرح جاتا ہے یہاں کسی زمانے میں ڈڈا ہوا کرتا تھا یہاں ساری بکیں وغیر ہوتی تھی سیمڈ کی لیکن جب سے یہاں کے حالات خراب ہوئے ہیں کیسے کیسے آرچی دو جڑگی ہے جیسے یہ ایسکو کا سامنے ڈیسٹیشن ہے یہاں سے کی طرف تک ڈیسٹیشن پہ جاتا ہے دلوڑ کی یہاں سب سے بڑی بیواری ہے کہ یہاں پہ رکشہ مستانڈ میں لوگ کھڑے رہتے ہیں اور انہوں سے رکشہ جلدی جاتا رہی ہے بندہ جاپان سے آج سکتا ہے جلدی جلدی پر یہاں ڈیلوڑ سے کھوڑا جانا عذاب ہے چھے سو اریج ہوں گی تو لوگ جائیں گے ورنہ پیزل جانا تو اتمی ہے ایسی درستہ اندر ہماری کالونی کی طرف جا رہا ہے ڈیلوڈ سیمنٹ فیکٹری کی کالونی ہے کالونی میں داخل ہوتے ہی کچھ احساس ہوتا ہے کہ کچھ گرینری ہے یہاں پہ بھی ڈیلوڈ سیمنٹ فیکٹری کی کالونی کا مین گیٹ سینٹرس تھی یہاں پہ اور یہاں سے کالونی کا بغائدہ آغاز ہو جاتا ہے لو جی پہلا رائی ٹرم ہے کالونی کا پہلا رائی ٹرم ہے یہ افیسر آسٹل ہے اس کے ساتھ یہ بیلوڈ ریکوڈ بنا ہوا ہے کسی زمانے میں یہ کالونی بڑی ہروج پہ تھی اور اب یہاں پہ جب سے فیکٹری پہ اندر لوگ کچھ چلے گئے ہیں اس کی وجہ سے حالات کچھ خراب ہی ہیں یہاں پہ لو جی مارا گھر آگیا ہے ہلو ہلو فائک اسلام علیکم ہوں وہ کہاں کہے تھی آپ جو آگی ہوں ہاں جی ہاں جی ہوا کہاں پہ کہاں کہتے ہیں کیا لہے کیا کر کے ہوں ابھی وہاں پہ تکرم آئے اچھا گرمی نہیں اتنے لگ رہی تھی ابھی تو ہو گئے ہیں اچھا موسم کیسے اچھا ہے ہاں اور فائک اب ٹھیک لو جیم ہم گھر آ چکے ہیں انشاءاللہ کر کبھی بارہ ویلوگ بنائیں گے تو آپ سے مزید بات ہوگی میں سوچ رہا ہوں آپ کو نیڈوڈ سیمٹ میں جو پھار رہے ہیں اس کے اندر کا بھی ویو آپ کو دکھاؤں گا کہ نبردست ویو بھی ہیں ویو میں درمیان میں کچھ ایڈوینچر جگہ بھی ہیں اور انتہائی مددار ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ